موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میٹر کلاس انگلیش پارٹ ٹو جس کا کورس کورڈ ہے دو سو اکیس اس کی اسائیمنٹ نمبر ٹو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسائیمنٹ کس طرح حل ہوگی کون سے سوالات ہیں آپ کس طرح اسے سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح حل کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو سوال نمبر ون جو ہے وہ یونٹ فور سے لیا گیا ہے یونٹ فور میں آپ کو لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کے حوالے سے کچھ ایکسپریشن سکھائے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مختلف لوگوں کی فیزیکل اپیرنس کو آپ نے کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے ان کی شخصیت کو کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ تمام طرح چیزیں آپ کو یونٹ فور میں سکھائے جاتی ہیں جسے آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک سچویشن دی گئی ہے کہ آپ ایک ویٹنس ہے ایک روبری کے اور آپ نے روبر کو جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے تو اب آپ نے اس کی فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ ڈسکرائب کرنی ہے ایک سکیچر کو تاکہ وہ اس کا سکیچ بنا سکے اور اسے پکڑا جا سکے تو دوستو یہاں پر آپ کو ایک اگزیمپل بھی دی گئی ہے جس میں اس کی ہائیڈ اور اس کا جو فیز کمپلیکشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے تو اسی فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے پورا ایک پیراگراف دیکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں دوستو سوال نمبر 2 جو ہے وہ بھی یونٹ 4 سے لیا گیا ہے یونٹ 4 میں آپ کو پلیس ڈسکرائب کرنے کے حوالے سے بھی سکھایا جاتا ہے تو یہاں پہ سوال نمبر 2 میں آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے اپنے فرینڈ کو اور اسے بیان کرنا ہے کہ جو آپ نے کریچی میں وزٹ کیا تھا اس دران جو سنو فالنگ ہوئی تھی اس کا کیسا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا اور یہاں پہ کچھ آپ کو ورڈ بھی دیے گئے ہیں جیسے ایکسائیڈمنٹ آئی سی ایکسپیرینس چہرش میلٹنگ سنو فلیکس تو یہ ورڈ یوز کرتے ہوئے آپ نے وہ لیٹر لکھنا ہے تو یہ لیٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ چاہے تو اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور چاہے تو اپنی جو کتاب ہے اس کو اچھے طریقے سے سٹڈی کر کے تو ایک اچھا سا لیٹر آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں دوستو سوال نمبر تھری جو ہے وہ یونٹ فائف سے لیا گیا ہے یونٹ فائف جو ہے وہ آپ کا لیبریری کے حوالے سے ہے اس میں آپ کو کچھ اس کے فنکشن سکھائے جاتے ہیں کچھ اس کی ٹرمز پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ سمجھیں گے تو یہ سوال آپ ایزیلی حال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ ٹرمز لی گئی ہیں جن کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے اور وہ لائبریری میں کس کام کے لیے ہوتی ہیں یہ بھی بیان کرنا ہے تو یہاں پہ نمبر ون ہے ایٹلس نمبر ٹو ہے ڈیوے ڈیسیمل سسٹم نمبر تھری ہے آمنک نمبر فور ہے پیریورٹیکلز نمبر فائف ہے ریفرنس سیکشن تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ دوستو سوال نمبر چار جو ہے وہ یونٹ سکس سے لیا گیا ہے یونٹ سکس میں آپ کو ڈیشنری پڑھنے کے حوالے سے کچھ ٹپ دی جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے جس کے کوئی پانچ یا چھے جوز ہیں آپ نے وہ حل کرنے کے لیے ڈیشنری کو پڑھنا ہوگا وہاں سے سمجھنا ہوگا ان ورڈز کے حوالے سے جو بھی پوچھا گیا ہے اب یہاں پہ جوز نمبر ون ہے میننگ آف اینگل اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈیشنری کو کھولیں گے اس کے ورڈ کو سمجھیں گے اسی طرح آپ کو ڈور کے کمپاؤنڈ ناؤن کے حوالے سے بھی ڈیشنری کو کھولنا ہوگا یہاں پہ تیسرا جو جوز ہے اس میں پرونانسی ایشن آف رف آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیشنری کا سہارا لینا ہوگا یا آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی جوز دیے گئے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے ڈیشنری کو دیکھنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سوال نمبر پانچ جو ہے وہ یونٹ سکس سے ہی لیا گیا ہے اس سوال کے مطابق آپ نے انسائکروپیڈیا اور ڈیشنری میں فرق بیان کرنا ہے اور ساتھ میں مثال بھی دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سوال نمبر چھے جو ہے وہ بھی یونٹ سکس کا ہی حصہ ہے اس سوال میں آپ کو ایک پیسیج دیا گیا ہے جس کے کچھ ورڈز کو انڈرلائن کر دیا گیا ہے اب آپ نے ان ورڈز کے سینی نمبر جو ہیں وہ ڈیشنری سے دیکھنے ہیں کم از کم آپ نے دو سینی نمبر دیکھنے ہیں اور ان پر ایک ایک سنٹینس بھی لکھنا ہے مثال کے طور پر جیسے ویلی جے اس کا میں نے سمال ٹاؤن ایک سینی نمبر دیکھا اور دوسرا کمیونٹی اسی طرح بقایا بھی آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو لکھ لینا ہے دوستو سوال نمبر ساتھ جو ہے وہ یونٹ فائف سے لیا گیا ہے جو کہ لائبیری کا یونٹ ہے اگر آپ اسے اچھے سے سٹڈی کرتے ہیں تو یہ سوال بڑے آرام سے آپ حل کر سکتے ہیں اس سوال کے مطابق آپ کو ایک کارڈ دیا گیا ہے جس پہ ایک بک کی معلومات ہے تمام طرح وہ ڈیٹیل ہے جو آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد کچھ سوالات اس کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں کہ اس کارڈ پہ کیا لکھا ہے کس رائٹر نے یہ کتاب لکھی ہے کس سن میں لکھی ہے کس پبلیشر نے اسے پبلش کیا ہے کس سن میں کیا ہے اس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں تو آپ نے ان تمام طرح چھوٹے سوالات کے جو آنسر ہے وہ لکھ دینے ہیں جو کہ کارڈ پہ سے آپ کو مل جائیں گے دوستو سوال نمبر آٹھ جو ہے وہ بھی ڈشنری کے یونٹ سے لیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ سنٹینس دیے گئے ہیں جو کہ کچھ مینک شو کرتے ہیں اس کے بعد کچھ ورڈز دیے گئے ہیں آپ نے ان ورڈز کے ساتھ سنٹینس کو میچ کرنا ہے مثال کے طور پہ ایکسائل دیا گیا ہے کائٹ انٹیلیجنڈ ایمولیٹ مائزر اس طرح کے ورڈز دیے گئے ہیں آپ نے ان کو سنٹینس کے ساتھ میچ کر لینا ہے تو یہ ہے انگلیش پارٹ ٹو کی اسائیمنٹ جو آپ کی کمپلیٹ اسائیمنٹ ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آپ کے کام آئے گی اور آپ کو نہ صرف اسائیمنٹ حل کرنے کے حوالے سے پتا چلے گا بلکہ کس طرح حل کرنی ہے یہ بھی آپ کو علم ہوگا تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ موسیقی